کی حکومت جب تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی تو سپریم کورٹ اب کے بہت اسرار کرتی رہی کہ اب وہ ساٹھ ملین ڈالر والا قصہ جو ہے اور سویس کیسز جو ہیں وہ کھول دیں اب این آر او کیسز کے اندر چیف جسٹس صاحب اسرار کر رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ فورن پروپٹیز ابھی گیا فاروق نائک صاحب کی طرف سے کہ ہم نے تو تفصیل اپنی پروپٹیز کی دے دی ہے جو ہم نے کاغذات نامزدگی فائل کی تو اس میں تو کوئی فورن اساسہ نہیں دیکھیں آصف علی زرداری صاحب نے پہلی بات یہ کہ این آر او سے کوئی فائدہ لیا نہیں این آر او کے سہت جو کیس بند ہوئے تھے اس میں بخل میں سب سے زیادہ کیسز جو ہے وہ ایم کی ایم کی تھے اگر کسی ریلیف ہوا ہے تو باقی ان کو یا محمد نواز شریف ان لوگوں کو ہوا ہے آصف علی زرداری نے تمام کیسز کو فیس کیا ہے تمام کیسز عدالت میں فیس کیے ہیں اور عدالت سے بائزت طور پر تمام کیسز سے وہ بری ہوئے ہیں اب یہ کہ اس سکینڈل کو بار بار سامنے لے کے آنا میں تو بھی آصف علی زرداری کے نام کے ساتھ کو جوڑ دیا گیا ہے ایک پرسپشن مینجمنٹ ہے اور وہ الیکشن سے پہلے مجھے سمجھ بھی جاتا ہے یہ موسموں کے ساتھ کیوں آتی ہے یعنی اب الیکشن سے پہلے آپ ایک دفعہ دوبارہ آصف علی زرداری آصف علی زرداری نے ایفیڈیوٹ دے دیا نومینیشن فارم بڑھ دیا عدالت کو تفصیلی جواب دے دیا اب کیسے یقین آئے گا کہ یہ جو تمام ڈیکلیریشن ہے یہ ایفیڈیوٹس ہیں یہ دے دی گئی ہیں اور کوئی طریقہ بتا دیں کہ جی اس طریقے کار سے میں بتا دیں تو پھر ہم اس مسئلے کو سمجھیں گے کہ حل ہو گیا اگر یہ ناحل ہونے والا مسئلہ ہے تو پھر تو میں کہوں گی کہ پھر اس کو آپ رہنے دیں اسی طریقے سے ورنہ تو جو جسٹس قیوم ملک کی گفتگو ہے اس کے بعد اس قسم کی باتیں کڑھیں آپ نے آج ہے فیصلے تو پتہ لگ جائے گا کہ کس طریقے سے پیسے لے کے کیسے بنے گئے جسٹس قیوم صاحب کا نام لے لیا ریٹائر جسٹس قیوم صاحب کا جو بعد میں اٹرینی جنرل آف پاکستان بھی بنے ان کے حوالے سے بھی کہہ دیا ہے آج کوٹ نے کہ وہ بھی اپنی تفصیلات فورا جائدادوں کی جو ہیں سیفور ایمان سے بھی منگوائیں باقیوں سے بھی منگوائیں اگر ہزار لوگوں کا چیف جسٹس اس میں ہو سکتا ہے سیفور ایمان صاحب کا بھی نام ان کے ذہنے بلکل منگوائیں اور یہ جتنے بھی چیف جسٹس آئیں یہ بار بار ضرور منگوائیں ٹرانسپرینسی ہونی چاہیے ہر چیز کے اندر